بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغر في المیزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها ساکهت والنخل ذات الأکمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكربان اللہ جو نہائیت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج و چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بودیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بننگ کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور آناچ جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشمدار پور تو اے گروہ جنوئنس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خلق الانسان من صلصال کالفقاو و خلق الجان من مارج من نار فب ائی آلائی ربکما تکذبان اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مچی سے بنایا اور جننات کو آپ کے شولے سے پیدا کیا تو تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین ورب المغربین فب ائی آلائ ربکما تکذبان مرج البحرین يلتقیان بينهما برزق لا يبغیان فب ائی آلائ ربکما تکذبان وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اسی میں دو دریار روا کیے جو آپ اس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فب ائی آلائ ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالاعلان فب ائی آلائ ربکما تکذبان دونوں دریاؤں سے موٹی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اور جہاز بھی اسی کہیں جو دریاء میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابر کب جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اسألہو من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فب ائی آلائ ربکما تکذبان سنخرغ لکم ایوہ الثقلان فب ائی آلائ ربکما تکذبان آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اے دونوں جماعتوں ہمن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یا معشر الجن والانس این استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فب ائی آلائ ربکما تکذبان اے گروہ جنلو انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی تم پر آپ کی شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَرِّبَانِ فَيَوْمَئِرِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْ بِهِ إِنْسُ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَرِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کی بناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یعرف المجرمون بسیماهم بسیماهم فيؤخذ بالنواصی والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان آل جهنم التي يكذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیل آل فبأي آلاء ربكما تكذبان گناہ اگر اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں اس سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہیں وہ جہنم ہے جسے بناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزت اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان بھونکے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا اثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما من کل فاکہت زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اس کے لئے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان دونوں میں بہت فشاق ہیں یعنی قسم قسم کے میوں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان میں دو چشمیں بے رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان میں سب میوے دو دو قسم کی ہیں تو تومت میں پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلا ہوگی اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو توم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلا ہوگی انہیں نیچے نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو توم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلا ہوگی گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو توم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلا ہوگی ہل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأی آلائ ربکما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأی آلائ ربکما تكذبان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے دونوں کوب گہرے سب تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے فبأی آلائ ربکما تكذبان فبأی آلائ ربکما تكذبان فبأی آلائ ربکما تكذبان فبأی آلائ ربکما تكذبان حور مقصورات في الخیام فبأی آلائ ربکما تكذبان 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 باشد تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے ان کو اہل جنت سے ت Wuhan نہ کسی انسان نہات لگایا اور نہ کسی جنن تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے سخص çalیوں اور نفیس مسندوں پر تکیا لگائے بیچے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے او رحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغر في المیزان وأقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأکمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلائے ربكما تكربان اللہ جو نہائیت مہربان اسے نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسے نے انسان کو پیدا کیا اسے نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بودیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسے نے آسمان کو بننگ کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسے نے خلقت کیلئے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں